مرسی صاحب آپ نے جس صاحب فرمایا کہ صحابیات تھی جو گھر سواری اور تیر اندازی وغیرہ سیکھتی تھی سو آج بھی کوچز موجود ہیں جو خواتین کو کوچنگ کرتے ہیں تو کیا کسی میل کوچ سے کوچنگ کروانا خواتین کی کسی سپورٹس کے لیے جبکہ خاتون کوچ اویلیبل نہ ہو کیا یہ جائز ہے؟ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں وہ تعلیم میں آ جاتا ہے تعلیم میں ایک چیز آ گئی تو تعلیم میں استاد اگر مرد ہے اور عورت شاگرد ہیں یا استاد عورت ہے اور جب میل جو ہے اس کے شاگرد ہیں تو تعلیم و تعلیم اور سیکھنے سکھانے کا کوئی بھی عمل ہے یا ایسے ڈاکٹری سیکھتے ہیں تو ایک ڈاکٹر ہے آگے لڑکیاں ڈاکٹرز ہیں اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے پردے داری کا لحاظ کر کے اپنے پورے جو بھی اس کو شریف پردہ اس کا ہے اس کا لحاظ کر کے اپنی انسٹریکٹر سے بلکل سیکھ سکتی ہے اس کی اجازت نہیں چاہیے بلکہ اس میں نیت یہ رکھیں کہ اس کی نیت یہ رکھنی چاہیے ایک تفریح تابع نہ ہو اس میں نیت یہ رکھیں کہ اللہ کو مومن کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کا رسول کو میری یہ جسم و جان کی زود پیش آئی تو کل میدان جہاد کے اندر مجھے اترنا پڑا اور میں اپنی جان قربان کر سکوں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ظلم کو مٹانے کے لیے تو میں اس میں خرج کروں گی ایسے ڈالے نہ بڑھاؤ بلکہ میں کہتا ہے لانڈے جو ہے یہ بڑے بڑے ڈالے بڑھاتے ہیں بڑے ہی وہ کرتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہے نیت یہ کرو کہ ظلم کو رفع کروں گا کہیں اگر ظلم برپا ہوگا وہ ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ میں اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا جہاں تیری آواز لگے گی میں وہاں آزر ہوں تو یہ نیت کر کے اپنی جان بڑھاؤ ایمی سیلس ایفشن کے لیے یا برائیاں کرنے کے لیے یہ ساری موڈلنگ کرنے کے لیے ساری حرکتیں کرتے ہیں بزنس ہوگا آپ موڈلنگ کریں گے پیسہ ملے گا یا اور الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے یہ نیت کرو گے تو یہ ساری کی ساری میند گناہ میں جائے گی نیت کرو کہ ظلم کو دور کریں گے ظالم کے ہاتھ پکڑنے کی اپنے اندر قوت پیدا کر رہے ہیں کل کو اللہ اللہ کو سوزوز پیڑی تو میدانوں میں بھی اتریں گے یہ نیت کر کے کرو گے تمہاری ایک ایک عمل جو ہے اللہ کا عبادت لکھا جائے موسیقی